السلام علیکم ڈی ایس ٹوڈنٹس میں ہوں ناصر عرفات ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں بہارے لم ٹی وی ڈی ایس ٹوڈنٹس آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز اشار تشریح ایسے نظموں موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں نظموں کے اشار جو ہیں گزلوں کے اشار وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی جو پیپر میں آتی ہیں تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھنی ہے تو آپ میں سے بہت سے سٹوڈنٹس کے کمنٹس آ رہے تھے کہ سر ایک ہی ویڈیو میں سارے گیس پیپر ہمیں بتا دیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت بینیفیشیل ہے تو ڈی ایس ٹوڈنٹس چلتے ہیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ لوگوں کا ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ڈی ایس ٹوڈنٹس آپ لوگوں کو جو نظموں کے اشار نظر آ رہے ہیں تو یہ نمبرنگ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو تو یہ آپ لوگ جو ہے اشار تیار کر لے نظموں کے تو یہ موسٹ ایپورٹنٹ اشار ہوں گے سب سے پہلے جیوے جوے پاکستان جو ہے اس میں سے یہ موسٹ ایپورٹنٹ ہے اس کا بند نمبر جو ہے فائیو اور سکس فاطمہ بینت عبداللہ یہ اشار ہے اس کے بعد کسان جو ہے ثری فور فائیو سیون اور حمد جو ہے یہ موسٹ ایپورٹنٹ جس کے ساتھ لکھا ہوئے یہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر باقی آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے جو صرف پاس ہونا چاہتے ہیں اردو میں تو یہ موسٹ ایپورٹنٹ یا ایپورٹنٹ یا ویری ایپورٹنٹ جہاں پہ لکھا ہوئے تو یہ آپ لوگ تیار کر لیں نات جو ہے یہ موسٹ ایپورٹنٹ ٹو تھری فور جو ہے یہ اشار ہیں اس کے بعد غزل جو ہے حسرت محنی ٹو تھری فور جگر مراد آبادی فور فائیو سکس سیون فراغ گورک پوری تھری فور فائیو سکس ادا جافری جو ہے موسٹ ایپورٹنٹ اشار ہیں اس کے ٹو تھری فور فائیو تو یہ ڈیئر سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے کرنا ہے اشار اس کے بعد نیچے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اقتصابات جو ہے اس میں سے یہ پیراگراف جو ہے جو پوچھے جائیں گے یہ موسٹ ایپورٹنٹ یہاں پر بتائے ہوئے ہیں تو اس میں سے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور اس کے سار نیچے ملمہ ہے امپورٹنٹ ہے علی بکش استنبول خطوط احمد رشید صدیقی نام دیو والی اردو عدب میں عید الفطر تو یہ آپ لوگ دیئر سٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں موسٹ ایپورٹنٹ اس میں سے پیراگراف آ سکتے ہیں پوچھے جا سکتے ہیں اس میں سے پیراگراف جو ہے تو یہ آپ لوگ تیار کر لیں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پورشن آپ لوگوں کا سالو ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتا تھا چلو دیئر سٹوڈنٹس کہ موسٹ ایپورٹنٹ جو پیراگراف ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا کلوز کر دیتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے پہلا ہے بادل خاصتہ میں ڈیش لکھ رہا تھا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے بادل خاصتہ اور انڈنگ پوائنٹ ہے لکھ رہا تھا یہ اتنا سا پیراگراف جو ہے آپ لوگ نے کرنا ہے یہ پیراگراف کے لیے موسٹ ایپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ایپورٹنٹ لکھا ہوا ہے یہ آپ لوگ تیار کر لیں اگر سارے تیار نہیں کر سکتے جو صرف پاس ہونا چاہتے ہیں سٹوڈنٹس ان کے لیے یہ ایپورٹنٹ ہیں ان کو آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نیچے اسباق کے موسٹ ایپورٹنٹ خلاصہ جات سب سے پہلے پرستان کی شہزادی موسٹ ایپورٹنٹ ہے نظریہ پاکستان علی بخش اسطنبول ملہمہ جو ہے یہ بھی ایپورٹنٹ ہیں لیکن ان کے چانسیز ہیں سیونٹی پرسنٹ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ چانسیز ہیں لیکن اگر آپ لوگ سارے تیار کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے یہ سارے تیار ضرور کرنے ہیں تو اگر آپ لوگ یہ سارے نہیں تیار کر سکتے تو موسٹ ایپورٹنٹ جو ہے اور ایپورٹنٹ ایپورٹنٹ جس میں لکھا ہوا آئی ایم پی جو ہے لکھا ہوا یہ تیار کر لیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں مختصر سوالات کی طرف تو مختصر سوالات میں نصابی کتاب جو ہے نا اس میں جو صفحہ نمبر ہے جو پیج نمبر ٹو جو ہے اس میں سوالات ون کے سوال ون کے جتنے بھی جوز ہیں وہ آپ لوگ نے تیار کرنے ہیں اس کے بعد یہ سٹوڈنٹس یہ ابھی مختصر سوالات کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کے بعد ہے سفحہ نمبر آٹھ پہ سوال نمبر ون کہ تمام جو جوز ہیں وہ آپ لوگ نے کرنے ہیں سفحہ نمبر سائونٹین اس کا جوز بے جیم دال کرنا ہے سفحہ نمبر ٹوانٹی فائیو سوال نمبر ون جیم دال اور سال اور ہی سفحہ نمبر تھرٹی سائون سوال نمبر ون مکمل کرنے ہیں 45 پیج نمبر مکمل اور پیج نمبر 55 مکمل کرنے ہیں 66 مکمل سوالات کرنے ہیں 75 سوال نمبر 2 علی بے اور دال اور پیج نمبر 90 83 سے 91 سے سوال نمبر 1 جو ہے یہ مکمل تیار کرنے ہیں تو یہ تو دیئر سوڈنٹس مقصر سوالات کا پورچن ہو گیا اس کے بعد تفہیم عبارت تفہیم عبارت بھی آپ لوگوں کو آج کی گیس میں آپ لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں تو موسٹ امپورٹنٹ جو ہے کونسی تفہیم عبارت سب سے پہلے 1,3,6,8,9,10,11,12,13,14,15 دیئر سٹوڈنٹس یہ موسٹ امپورٹنٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہے تو انشاءاللہ آخری یہ رات ہے آپ لوگوں کے پاس ایک رات ہے اس نائٹ میں آپ لوگ اچھے ذرا ان کو تیار کر لیں یہ ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ لگنے والے ہیں یہ گیس پیپر اس کے بعد محروضی جو ہے ہر نصری سبق جو اور نظم اور غزل کے آخری آخر میں جو دیئے گی ایکسسائز جو ہوتی ہیں وہ اس کے امسی کیوز لازمی تیار کر لیں ڈیا سٹوڈنٹس اس کے بعد گرامر جو ہے اس میں نقرا عربی معرفہ جو ہے اس کی اقسام فیل کی پہلی چھے اقسام فیل ماضی کی اقسام تیار کر کے جائیں انشاءاللہ اس میں سے گرامر اگر اگر آپ لوگ پاس پیپر سے تیار کر لیتے ہیں تو پھر تو اوکے ہے اگر نہیں کر سکتے تو گرامر اور محروضی جو ہے یہ آپ لوگ اس سے تیار کر لیں اس کے بعد ڈیا سٹوڈنٹس موسٹ امپورٹنٹ پورشن آپ لوگوں کا مضامین کا میں نے مضامین کی ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ بھی سیم ہے یہ بھی سیم ہے اب آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں ہم یہاں پہ آپ لوگوں کے پروف کے لیے کہ آپ لوگ جو ہے ٹینشن نہ لیں کسی قسم کی کہ شاید پتہ نہیں یہ ایسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو یہ ہم لوگ ساتھ سن بھی بتا دیئے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ کون سا مضامون جو ہے کتنی بار آیا ہوئے جیسے وہ بے وطن ہے بورڈ میں یہ پانچ بار آیا ہوئے ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے محنت کی برکتیں موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ بھی پانچ بار آیا ہوئے ہیں اور ایک دلچسپ سفر جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نے وہ ساتھ امپورٹنٹ یا موسٹ امپورٹنٹ کا سائن نہیں لکھا اس کے بعد ہے شہری زندگی کے مسائل ہیں تو اس کے بعد تعلیمی نصوہ ہے میرے دوست یہ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس کو بھی آپ نہ کیسے گا شہری زندگی کے مسائل یہ بھی امپورٹنٹ کرنا چاہیں تو کر لیں otherwise تعلیمی نصوہ جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے علم کے فائدے جو ہے تندرستی ہزار نعمت یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے تندرستی ہزار نعمت یہ آپ لوگ کر لیں اس کے بعد یومِ ازادی چاندنی رات یہ آپ لوگ نہ کریں یومِ ازادی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں یومِ ازادی اور تحریک پاکستان یہ سیم ہی ہے تحریک پاکستان آجائے یہ یومِ ازادی سوری تحریک پاکستان جو ہے یہ الگ ہے یومِ ازادی لگ ہے آپ لوگ تحریک پاکستان والا کر لینا ایسے یومِ ازادی اس کے چانسز کام ہیں اس کے بعد ہے چاندنی رات بھی نہیں کرنا آپ لوگ نے ایسے اس کے بعد قائدِ عظم یہ لازمی کرنا علامہ اقبال لازمی کرنا ہے اس کے بعد صفائی کے فائدے یہ بھی نہ کریں آپ لوگ مسلمانوں کے اہم تہوار یہ بھی نہ کریں پبندی وقت یہ آپ لوگ کر لیں سائنس کے کرشمے کرنا چاہیں تو کر لیں تقریباً 50-50 چانسز ہیں اس کے شہری اور دہاتی زندگی یہ بھی آپ لوگ 50-50 چانسز ہیں اس کے کرنا چاہیں تو کر لیں تو یہ تو تھے دیئر سٹوڈنٹس آج کے موسٹ امپورٹنٹ گیس پیپر آخری نائٹ میں آپ لوگ یہ کر لیں لازم نائٹ ہے آپ لوگوں کے اگزیم کی ٹینتھ کلاس کی تو ہم امید کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک بٹن دبا دیں اور نیچے کمنٹ بھی کریں کہ آپ لوگوں کی تیاری کتنے پرسنٹ ہو چکی ہے دیئر سٹوڈنٹس یہ لازمی آپ لوگ کمنٹ کر کے پھر آپ لوگی ویڈیو چاہے آپ لوگ سیو کر لیں ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اپنا بہت زیادہ خیارے کیے گا ملتے ہیں نیکس بہترین ویڈیو کے ساتھ اللہ نکے باہر ملتا ہے